ہلو پرنچ صاحب مائی نیم اس روتھا روتھا جیلیسیز مائی نیم تو فائنلی ڈی ٹی کا سیڈیول جاروی ہو چکا ہے اگر ایم پی میں آپ گورنمنٹ یا پرائیویٹ کالجز دیکھ رہے ہیں تو یہ کاؤنسلنگ آپ کو کرنا ضروری ہے اور اسی کاؤنسلنگ کے تحت آپ کو ایڈمیسنز مل رہے ہوتا ہے وہ بھلی کوئی بھی گورنمنٹ کالجز ہم لے لیں ڈی ایس آئی ٹی ڈی ای بی بی جی سی ایم آئی ٹی ایس آر جی بی بی یو آئی ٹی رائٹ سو ایکس بائی زیڈ کوئی بھی آپ کالجز لیں یا پھر پرائیویٹ کالجز لیں جو آر جی بی بی سے ایفیلیٹڈ ہے اس پیسلی کچھ ایکس ایپسنل بھی ہیں جسے ڈی ای بی بی یہ خود کی یونیورسٹی ہے برکت اللہ یہ خود کی یونیورسٹی ہے بٹ یہ بھی اسی کے انڈر ہو رہے ہوتے سو کاؤنسلنگ میں ریجسٹیشن کس طریقے سے کرنا ہے کونسی چیزیں جو آپ کو miss نہیں کرنا ہے یہ سارا ویڈیو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے بتائیں گے آپ کو exactly کر کے ریجسٹیشن کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں چلیے سرو کرتے ہیں سو ڈی ٹی کاؤنسلنگ کے اگر ہم بات کریں جسٹ آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہے ایم پی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی یا اینیتنگ آپ سرچ کروگے ایم پی ڈی ٹی ڈی ٹی یہ سرچ کروگے تو آٹومیٹک یہ پہلا جو آپ کا لنک آئے گا یہ وہی ہوگا گو فور کاؤنسلنگ جائیں گے یہاں سے ہندی انگلیس آپ چینج کر سکتے ہیں اینڈ یہاں نوٹیفیکیسن بغیرہ جو آتے رہتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے اگین یہاں پر ہم گریجیٹ پروگرام بیچلر آف ٹیکنالوجی اپلائے فور کاؤنسلنگ اینڈ فائنلی یہاں پر ہمارا ایک پیج کھل جائے گا جو کل سیڈول آئے تھا مطلب کی آج پندرہ تارک سے اگزیکٹلی ہم رجسٹیشن کر سکتے ہیں رجسٹیشن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے سیڈھی سی بات ہے یہ رجسٹیشن اس لیے کروا رہا ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے سو ٹیل می سمتنگ اپنے بارے میں بتائیے آپ کیا ہو تو آپ نے بولا کہ میرا نام یہ ہے میری ماتا جی کا نام یہ ہے پتا جی کا نام یہ ہے میں مات پردیس کا مون لباسی ہوں میں یہاں کر رہنے والا ہوں میرے پاس ایس سی کا کوٹا ہے OBC کا کوٹا ہے یا EWS کٹیگری سے ہو میرا ٹویلت میں اتنا پرسنٹیج بنا تھا اور یہاں پر یہ پرسنٹیج بنا ہے میں نے یہ سال یہ کیا ہوا یہ سب کو لینے کی بجا کیا ہے کیونکہ یہ کاؤنسلنگ میں بڑا ایمپورٹینس ہوگا مان لیجے یہاں پر نبی پرسنٹ جو سیٹے ہیں وہ ریزرگ ہیں ایم پی والے بچوں کے لیے دس پرسنٹ جو ریزرگ ہیں پانچ پرسنٹ بلکی یو پی کے لیے پانچ این آرائی کے لیے سو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں مجھ پردیس کا مون لیواسی نہیں ہوں تو اس نبی پرسنٹ سیٹوں سے آپ بنچت رہ گئے مطلب اس میں آپ کا ایڈمیسن نہیں ہو پائے گا آپ کا ایڈمیسن کہا ہوگا ان پانچ پرسنٹ سیٹوں میں اس لیے یہ ایمپورٹینٹ ہے اگر آپ نے بولا ہے کہ ایسی کٹیگری میں نہیں ہو تو ہر کالیجز میں ایک ایسی کٹیگری کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے ایک ریزرویشن رہتا ہے مالی جیے کسی کالیجز میں سو سیٹے ہوں گی تو اس میں سے پانچ سات دس بارہ مینیموم سات ایسٹی کی رہیں گے بارہ رہیں گی یہ ایسی کی تو یہ بارہ جو سیٹے ہیں یہ بارہ صرف ایسی والوں کو ملے گی میٹر ہی نہیں کرتا کہ وہ ایسی والوں کی رینگ کیا ہے جو بھی پہلے بارہ آئیں گے ٹاپ میں سے اگر ٹاپ ہنڈیڈ میں سے یہاں پر اگر ہم بات کرتے کہ جو بارہ بچے ہیں وہ اسی رینگ سے سو رینگ کے بیچ میں ہیں تو انہی کو ملے گا باقی جنرل والوں کی دو چار پانچ دس رینگ بھی ہوگی تو بھی ان کو نہیں ملے گا سیمپل سا کیا ہے کہ انہوں نے بول دیا کہ یہ جو سیٹے ہیں ایسی کٹیگری کی ملے گی اب آپ نے اگر ریجسٹریشن میں ایسی نہیں ڈالا تو آپ ان سیٹےوں سے بکجت ہو گئے یہ ایڈیوییس کی دس پرسین مالLieji کٹا ہے آپ نے ایڈیویس سیٹ نہیں ڈالی کہ میرے پاس ایڈیویویس سے آپ اس سے آگیا ہیں سو ہم کم دو تا پائنٹ ہم رجسٹریشن پر آتے ہیں سو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے رجسٹریشن یہ آپ تیج جولائی تک کر سکتے بہت ٹائم دیا ہے پہلی بار ڈی ٹی نے اتنا ٹائم دیا ہے مطلب لگ بگ لگ بگ ہم بات کریں ایک مند سے بھی زیادہ آپ کے پاس کلک کریں گے یہاں پر جیسے میں کلک کروں گا تو یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کو کس کے آدھار پر فارم بھرنا ہے جب سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں ٹویلت والے بھی بھر سکتے ہیں اور جے ہی والے بھی بھر سکتے ہیں لیکن پہلے جے ہی والوں کو موقع ملتا ہے پہلی کاؤنسلنگ میں اور یہی ایک ریزن ہے کہ جس نے جے ہی دیا ہوتا ہے تو پہلے وہ سیٹے چھانٹ لیتے ہیں پھر جو سیٹے بچتی ہیں وہ ٹویلت والوں کے پاس جاتی ہیں کئی بچوں کا یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میرے 96% ہے ٹویلت میں بٹ میرا جے ہی اسکور جو ہے وہ وہاں پر 8 لاکھ رینگ ہے 8 لاکھ رینگ آپ کی بہت سٹرونگ ہے اس 96% سے آپ اپنا رجسٹیشن کریں گے کس میں کریں گے یقین مانیے آپ کو کرنا ہے جے ڈبلی میں بھلے ہی اس میں جیرو نمبر کیوں نہ ہو کیونکہ پہلے موقع کس کو مل رہا ہے کاؤنسلنگ کا جو سیڈول ہے وہ سیکنڈ موقع آپ کو مل رہا ہے ٹویلت کی بیسیس پہ تو آپ کو جے ڈبلی کی بیسیس پہ یہاں پر کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنا جے ڈبلی کا رول نمبر اور یہ تمام چیزیں جاؤں گا اس کو کنٹینیو ہم کریں گے ہم اس کو جیسے ہی کنٹینیو کریں گے تو یہاں پر وہ ڈیٹیل مانگے گا exact کیا ڈیٹیل مانگے گا جے ڈیٹیل کا رول نمبر بتاؤ date of birth آپ کی کیا ہے آپ وہ بتائیے اس طریقے سے وہ چیزیں مانگے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایک فیل کر دیئے جیسی ہم نے یہاں پر فیل کیا ہے اس طرح کا ایک پینل آ جائے گا مطلب آپ کا نام آپ کا رول نمبر آپ کی فوٹو یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی اس کے پاس ہوں گی date of birth یہ سب کچھ تو آپ کی information اس کے پاس ہے جیسے ہی آپ کیا ڈالوگے یہاں پر roll number ڈالوگے date of birth ڈالوگے اور یہاں جو capsa میں لکھاؤ one plus two three کر دیجئے گا تو آپ کو اس طرح کا پینل کھل جائے گا اب اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں یہ پوچھنا چاہے گا جیسے پوچھے گا کہ gender آپ نے nationality select کرا کہ بھائی میں کیاں سے ہوں indian ہوں یہ select کر دیا automatic وہ load ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنا address بتا دیں کہ آپ کا address کیا ہے تو یہاں پر address ڈالیے گا اس کے بعد پوچھنا ہے district کس district سے ہو کیونکہ یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہر کچھ نہیں ڈالنا ہے آپ کے نواز پر یا پھر آپ کے دوسری certificate اسی state کے بنے ہوں گے locality مطلب urban میں رہتے ہو رولر میں رہتے ہو mobile number یہ بڑا important ہے کیونکہ پوری counselling میں یہی ایک چیز ہوگی جو آپ کو اگر آپ mobile number اپنا ڈال رہے ہو right so کوئی اور اس میں آپ کی counselling میں فیر بدل نہیں کر سکتا ہے اسی میں OTP جائے گا اگر آپ اس میں اپنا OTP right share بھی کرتے ہو تو مالی جی آپ کوئی دوست نے یا کسی نے changes کر دیا choice filling میں کچھ تو آپ کو غلط college بھی alert ہو سکتا ہے یا اس نے آپ نے SC کیا کسی نے ہٹا دیا SC کیٹیگری کہا آپ جو colleges آپ کو مل سکتے تھے یا آپ نے کہا کہ میں MP کا moon لباس ہے میرے پاس کسی نے ہٹا دیا MP domicile میں no کر دیا تو اب آپ اس ساری چیزوں سے بنچت ہو جاؤ گے تو یہاں پر email ID اور mobile number جلو ڈالیں کئی وار اگر mobile number گم گیا ہو گیا تو email ID آپ کا alternative source ہوگا اس کو نکالنے کا recover کرنے کا اب یہاں پر sumagr ID بھی مانگتے اگر آپ کو مان لی جیے کسی طرح کی scholarship بات میں چاہئے تو sumagr ID بھی بغیرہ یہاں پر مانگی جاتی ہے جیسے آپ یہاں پر کرتے مان لی جیے میں یہاں پر select کیا division اپنا بھوپال choose کر لیا یہاں پر address میں کر دوں گا A6 چلیے district میں نے یہاں پر ڈال دی بھوپال update کر دیا ہے locality میں نے ڈال دی ہے arwan right یہاں پر میں نے تحصیل ڈال دی ہے حضور جو بھی تحصیل ہے وہ میں اپنے ڈال دوں گا آپ کی جس میں کر کے بتا رہا example کے لیے اس کے بعد یہاں پر میں ڈال ارون ہے city کون سی بھوپال ہے آپ کی چھتر پر ہوگی آپ جہاں سے ہو مطلب کسی کی سیبنی ہوگی دھتیا ہوگی تو وہ وہ وہاں کھا ڈال ہوں جیسی موائل نمبر ایمیل آئی ڈی میں ڈالوں گا اب یہاں پر میں سیب نیکس کروں گا جتنے بھی اس کے آگے آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ موائل نمبر بیلیڈ ڈالی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر صحیح موائل نمبر نہیں ڈالا ہے تو آپ یہاں پر بیلیڈ موائل نمبر ڈالیں گے اب یہ نیکس کر رہا ہے رائٹ یہاں پر آپ دیکھیں اب یہ کیا مانگ رہا آپ سے یہاں پر مانگے گا کہ سرٹی بکٹ رائٹ سو ڈومیسائل اور مد پردیس آپ ڈومیسائل مد پردیس کا آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو اگر آپ مد پردیس کے ہو تو یس کرنا ہے اگر آپ نے اس رائعی رائعی یہاں پر مجھے کس ڈس رائعی ڈال ڈال جو بھی اور اگر آپ کے پاس انکم سرٹی بکٹ اور دوسری چیز نہیں ہے تو سیل ڈیک لیئر اب ہی کر سکتے ہو اب نیچے ہم جاتے کیا آپ ڈیسن فری ویبر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی انکم جو ہے پاپا کی 8 کلاس کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سے کوئی ہے کیا آپ نے کہا میں سینک ہوں کیونکہ سینک کا خود کا کوٹا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سینک سرٹی بکٹ ہے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا 35% پرسنٹ تو آپ یہاں پر لکھنا ہے اور اگر ابھی کے لئے سیل کرنے پڑیں گے اور اگر ہے تو پوری ڈیٹیل آپ ڈالیں گے اس کے بعد پوچھ کے لئے نہیں تو آپ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے کوئی گولڈ میڈل ہو کسی سپورٹ میں پارٹی سپیٹ کیا ہو اس ریویو کرنا ہے جو بھی چیز آپ نے بھری ہے وہاں پر ایک پیج آ جائے گا جس کو آپ ریویو کریں گے کہ ٹھیک میرے سرٹی بکیٹ کا نمبر یہی ہے میرے ایک بار کرنا ہے اور پھر اس کو بعد آپ کر دینا ہے اس سے پہلے سیب نیسٹ آپ کرتے جانا آپ کو دکت نہیں ہوگی اگر آپ نے کچھ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی گلتیا بھی کر دی ہو بٹ ان دو گلتیوں کو آپ نہیں دھورانا ہے ڈیٹیل اور کولیفیکیشن میں کلیر سی بات ہے مارسیٹ میرے پاس سے اس مارسیٹ کی مجھے ڈیٹیل یہاں پر ڈال سے جو میں نمبر ڈالا تھا مالی جو مجھے بدل نا ہے ای میل آئی ڈی اگر مجھے بدل نا ہے تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں یہاں پر بدل کے میں پرٹیکولر دوسر میل اور آئی ڈال دوں گا اس طریقے سے بھی آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں اگر پھر سے جاتے ہم سمجھتے اس کو آرے رکھو ڈاؤٹ انجینیرنگ سے ریلیٹی سو ڈونٹ بری نیچے ڈسکرپسن پر ٹیلی گرام کار لنک دیا گیا وہ کمیویٹی جوائن کرو گروب جوائن کرو وہاں پر اپنے سوال سوال پوچھو اور ساری update کانسلنگ سے ریلیٹی انجینیرنگ سے ریلیٹی پتہ کرو کہاں پر نیچے ڈسکرپسن پر باقی ویڈیو دیکھو دیکھیں یہاں پر کیا کیا تھا ہم نیچے پر گوگل پر گئے گو فر کانسلنگ پر گئے اور اس کے بعد ہم ہندی انگلیس کرتے ہوئے کانسلنگ پر گئے so that's how یہاں پر سب سے پہلے ہم نے registration کیا جو ایک مہینے کا time ہے اس کے بعد اگر edit بغیرہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو login for choice filling so یہاں پر login for choice filling یہاں آپ کو اپنی choice سے جو بھی آپ colleges چھاتے ہو اس کی ڈالی اس جی اس کی ڈالی اس جی اس کی میکنیکل ڈالی اس کو مولتے choice filling مطلب ایک colleges کی 10 کالج برانچ کو بھی بھر سکتے ہو یا پھر الگ colleges کی میں بھر سکتا ہوں اس جی اس دی دی ڈی ای بی کی پھر سی دی دی پھر جی پی بی کی سی ڈال دی الگ الگ بھی ڈال سکتے ایسی کتنی ڈال سکتے more than 400 choice کے options ہیں سارے colleges کی اور سارے colleges کی choice filling اگر ہم کریں تو 400 سے بھی زیادہ آپ کے پاس options ہیں 400 404 444 so یہ آپ کے پاس options ہیں آپ اتنے colleges چوائس اب آپ چاہتے تھے کہ مجھے CS مل جائے لیکن آپ نے وہاں پر دوسرے colleges جو مل سکتے تھے جی سی مالی جی مل سکتا تا سی سی تو وہ آپ نے نہیں ڈالا یا کوئی ایکس وائز ایم ایم ایٹ ایس رجی پی بھی بھی نہیں ڈالا یہ آپ سنا جائے گا پھر سے اپگریٹ میں یہ ریزرٹ آ جائے گا تو چوائس فلنگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں سارا دھیان رکھتے ہیں اس میں کہ کیسے ہمیں چوائس فلنگ کرنا اگر اپگریٹ یا انٹرنل کرنا ہے تو اس حساب سکتے دوسری چیز چوائس فلنگ میں کوئی بھی کمزور برانچ شروع میں نہیں ہونا چاہیے کمزور کالجز وہاں پر نہیں ہونا چاہیے جسے اور ملتا جلتا کالج اگر آپ پکا سے ہونا تو مد ڈالی اس میں کوئی پرائیویٹ کالجز شروع میں نہیں ہونا چاہیے کئی بچے بے با کوفی کرتے ہیں لن سیٹی کر ڈال دیا سی سر ہمیں اسی میں لینا تھا پہلے نمبر پہ ہی چپکا دیتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ کمزور برانچ نہیں ہونا چاہیے کئی ایسے کیسز دیکھیں کہ بچے ڈالتے ہیں رجی پی تو آپ کو کالجز جب آپ چوائیس پیلنگ کر رہے ہوتے ہو تو یہاں پر چوائیس پیلنگ جب ہم کریں گے تو پانچ تاریخ سے اس کا پینل کھل جائے گا اب یہ upcoming ہے اب یہ صرف registration کر سکتے ہو تو جب آپ چوائیس پیلنگ کریں گے تو colleges کے option وہاں پر آرہے ہوتے ہے بیدھ برانچ اور colleges کو آپ اسٹیبلیزمنٹ ایئر سے پیچانو اگر آپ رجی پھر بی سے پھر س پھر تی سے اگر آپ راجیب گاندی ہے تو راجیب گاندی بھی وہاں سائیڈ لکھا ہوگا راجیب گاندی پہ محابی دیالے بھی لکھا آر جی پی بھی چھابوا بھی لکھا سیوپری بھی لکھا کنفیوز نہیں ہونا چوائیس پلنگ میں اور گائیڈ اور اگر آپ کو نہیں پتا کس طریقے سے بیٹر ایک چوائیس پلنگ میں ایک اچھا کولیج لینا آپ چاہتے ہو کہ one to one میں ہی آپ کی کاؤنسل کرو personally guide کر کے سو وہاں پر بھی ایک منی منٹر پروگرام پرٹیکولر لانچ کیا ہے اس منٹر one to one interact ہو بیڈیو کال کے تھو یا پھر کال کے تھو sms کے تھو whatever جو ایک particular ہوگا offline چاہو تو آپ offline مل سکتے ہو آپ کی سننا پڑے گی کیا exactly آپ چاہتے ہو آپ کی rank کیا ہے کٹ آپ کیا ہے انالیس کرنے کے بعد ہی چوائیس فیلنگ کر پائیں بروکنگ سے کنسلٹینٹ سے ان تمام لوگوں سے بچائیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ پاپا ممی کو سو سو کول آ چکے ہوتے ہیں کالجز سے کون سا کالجز کر رہے کام سلنگ تو بھئی پانچ اگستے سارٹ ہوگی ابھی سے کالجز کیوں کر رہے کیوں کیوں رہے لیکن ایڈویسن تو ہوا ہی نہیں آپ ایک سکار بن گئے تو ان تمام چیزوں سے میں آپ بچاؤں گا رائٹ اس کے لئے بھی آپ یہ ایک پلان نیچے دیا گیا ہے 299 کا پرائی بیٹ کے لیے اس کو بھی آپ چیزے کلیر ہو گئی ہوں گی پردکٹر کا یوز کر کے پتہ کر سکتے آپ پردکٹر کا کیسے یہاں پر جیسے میں نے سی آر ایل رینگ ڈالی اپنی مالی جی میری رینگ ہے ستر ہزار رائٹ اب اس کیٹیگری میں میں یہاں پر بول دیتا ہوں کہ میں او بی سی کا ہوں مجھے کون سا کالیج مل پائے گا یا نہیں ملے گا یہ سوال اب آپ کے دماغ بے آ رہا ہے اگر مالی جی میں سی ایس برانچ چاہیے تو میں سی ایس برانچ چوز کر سکتا ہوں کوئی بھی چاہیے تو میں دو ایک سکتا ہوں اب مجھے یہاں ایس جی ایس ایس نہیں مل رہا مجھے یہاں یہاں پر آپ کو مل رہی میکن رائٹ آپ کو آر جی پی یہ تو ساری مل جائیں گے بعد میں الیکٹیکل مل رہی ہے اب مجھے اگر سی ایس سے ریلیٹیڈ ڈالوں گا تو یہاں پر پتا چل جائے گا کہ کون سی برانچ مجھے سی ایس سے ریلیٹیڈ مل رہی ہے تو یہاں پر کون سی برانچ مل گی ان کو سی ایس ریلیٹیڈ سی ایس ریلیٹیڈ تین کالیجز کو چھوڑ کے باقی سارے کالیجز میں مل رہی ہوگی کون کون سی کالیجز کو چھوڑ اگر آپ مالی جی سی کو ٹارگیٹ کرنا کچھ کرنا تو اس جی ای ٹی ڈی ای بی بی پھر جی سی پھر ای ڈی ڈی ای ڈی ڈی بی پھر اس طریقے سے نا دیکھو آپ سب مل رہے ہوگی یہ تین نہیں مل رہے ہوگی مجھے تو پتہ ہی ہے یہ اب آپ کو پتہ ہے کس راؤن میں ملیں گی کسی ملیں گی یہ بی بتا رہے اور اس پکیج میں یہ سب کچھ آپ کو ملے گا تاکی ہر پر کوئی ڈھگی کس کس کرنی پروپر اپنی چوائز فیلنگ کر لیں تو باقی ساری چیزوں کی بانے رہو دیکھتے رہو اور کوئی ڈاوٹ تو نیچی کمیٹ لائف